ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہ گی ریکویسٹ پلیز شنل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کمنٹ باکس میں جرور اپنے سجھاؤ دیجئے جہاں انہوں نے پچیس ممالک کے فلیگ لگا دیئے اور بھارت کا فلیگ نہیں لگایا اور بھارت کے جو لوگ ہیں وہ بیچ میں نیتنی یاہو صاحب کو میسیج کر رہے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں جبکہ جو انڈیا کیونکہ نان پرمننٹ میمبر ہے یو این ایس سی میں تو وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ اس طرح بات کی کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے معاشرہ جو ہے وہ تقسیم ہے سرکار کسی حد تک فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو نظر آ رہی ہے اور جو عوام ہیں وہ اسرائیلی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے تو ذرا کہن لی یہ بتائیے کہ بعد میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ یہ جو اسرائیل کے وزیراعظم نے ٹویٹ کی اور پچیس ممالک کے جھنڈے لگا دیئے اور انڈیا کو بیج میں مائنس کر دیا تو آپ تو اسرائیل کے بڑے تحادی ہیں یہ ہوا کیا ہے دیکھیں چیما صاحب سب سے پہلے تو ہمیں بہترین سوال پوچھا اور بہت بڑیہ سوال ہے ہی ہوا کیا ہے دیکھیں جو پچیس فلیگ لگائے تو ایک ٹویٹر میں ایک جگہ ہوتی ہے اب کتنے فلیگ لگائی نہیں لگائے اگر آپ کل منسٹری آف ایکسٹرنل آفیرز کے جو سپوکس پرسن تھے انہوں نے ایک انڈیا چینل کو انٹریو دیا کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں اس نے کہا انڈیا has supported اسرائیل اور آپ جو ٹریس تے مورتی ہے جو ہمارے پرمننٹ میمبر ہیں یو این ایس سی کے اگر آپ ان کا سٹیٹمنٹ کیرفلی سمجھے اور تین ساڑھے تین منٹ کا سٹیٹمنٹ اور پڑے میں نے سنا تھا کہ کل ہمارے نیشنل ٹیو پہ ایک دو ڈیبیٹ سوئی تھی اس پہ تو میں بھی اس میں تھا تو دیکھیں جہاں تک پیلیسٹائن کی بات ہے ہمارا سٹینڈ پیلیسٹائن پر بلکل نہیں بدلا ہے پیلیسٹائن کے دو حصے ہیں چیما صاحب پہلا حصہ ہے ویسٹ بینک دوسرا حصہ ہے گازہ اور موڈی جی جب اسرائیل گئے تھے وہ پیلیسٹائن گئے تھے وہ ویسٹ بینک گئے تھے وہ محمود عباس صاحب سے ملنے گئے تھے ہم گازہ نہیں گئے تھے کیونکہ حماس کی گورنمنٹ کو ہم نہیں مانتے we don't recognize حماس we recognize ویسٹ بینک اگر آپ کو یاد ہو ملا آپ کو تو بتا یہ ہوگا وہ پیلو یاسین ارافات صاحب کی party کے لوگ ہیں وہ ایک وہ لوگ political ہیں وہ political leaders ہیں اور ارافات اور ہم پہلی country تھے پورے ایشیا میں جس نے پیلیسٹین کی ایمیسے انڈیا میں پولی تھی اور سورگی اندرا گانجی جی تو یہ بھی کہتی تھی کہ یاسین ارافات میرا بھائی ہے تو ہمارا state آج بھی پیلیسٹائن کے ساتھ ہے پیلیسٹائن لوگوں کے ساتھ ہے پر ہم حمس کو اور گازہ کو نہیں مانتے اب جو ہمارے پیس تریمورتی جی اگر آپ ان کا statement سنوگی انہوں نے کہا we condemn rocket attacks by hummus on israel and the retaliation of and what israel is doing is retaliation to these attacks retaliation کا word you use کیا جاتا unprovoked action اگر آپ unprovoked action کریں گے تو میں اس کو retaliate کروں گا اور انہوں نے یہ بھی clearly بولا کہ بھائی یہ rocket attack رکھنے چاہیے for the peace to prevail and last count کا sentence we are for the just cause of palestine just is justified or legitimate cause of palestine جو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں تو condemning hamas condemning rocket attacks is one side of the story and we stand with the people of palestine is the other side of the story آج بھی ہمیں palestini لوگوں کے ساتھ ہے ان سے کوئی لینا دینا نہیں اور یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے موجی جی went to west bank وہ رمالہ گئے تھے وہ گازہ نہیں گئے تھے because we do not recognize hamas یہ تو آپ کو ہوگیا stance لیکن جو آپ سوال تھا وہ آپ miss کر گئے ہیں سوال یہ ہے سمیت بھائی کہ اسرائیل کے وزیراعظم نے tweet میں انڈیا کا flag نہیں لگایا اب انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کو اپنا partner سمجھتا ہے وائس ورسا اور انڈیا کے جو عوام ہے وہ بھی بہت زیادہ high rate کرتے ہیں انڈیا اسرائیل partnership کو اور دوستی کو وہ basically majority جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں اس کو jewish islamic اور ہندو اور jewish equation میں لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اسرائیل نے آپ کا flag نہ لگایا لیکن انڈیا عوام کہہ رہی ہے ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں اسرائیل کہتا ہے کہ نہیں ہم آپ کو مانتے ہی نہیں تو یہ کیا چکر ہے آپ نے بہت بڑیا سوال پوچھا دیکھیں twitter میں ایک لگانے کی جگہ that can be even a mistake or omission یا جگہ کم پڑ گیا اپنے پچیس فلاگ لگائیں میں آپ کو کوٹ ان کوٹ external affairs spokesperson ministry of israel ان میں چلنل کا نام بتا دے تو چلیے آپ تو ان سے compete نہیں کرتے انہوں نے کل cnn news tv 18 کو statement دیا یہ ministry of external affairs کے spokesperson کہتے ہیں india has supported israel and we thank india for their support israel اسی لئے میں نے آپ کو ts trimurti صاحب کا statement کی first line اور last line بتائی اور ہاں یہ بھی انہوں نے کہا we are against any kind of violence violence سے اس کا کوئی سمانہ نہیں نکلے گا اور یہ rocket کا جو براج ہو رہا اسرائیل پہ this has to stop 3 minute 46 second کے statement میں یہ 3 باتیں انہوں نے بولی ہو اگر چیما صاحب اگر ministry of external affairs کا spokesperson government of israel کا کوئی reporter یا کوئی journalist نہیں اگر وہ خود کہتا ہے indian channel پہ 9 وجے prime time کے interview میں we thank india for their support to the government of israel that answers the statement but we are against any ہم کسی بھی violence کے خلافے مرنے والے israelیو یا مرنے والے palestino لوگ نہیں مرنے چھے we are against violence and we urge ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ rocket رکھے اور violence رکھے peaceful solution کچھ نگل سکتا ہے جب تک یہ rocket چلتے رہیں گے بے گنا لوگ مرتے رہیں گے بلکو ٹھیک ہے اچھا اب اس کو اگلے پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ بھارت کے اندر کئی لوگ twitter trends بھی ہم نے دیکھے کہ ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ support کرتا رہا جی india stands with israel اور ایک طبقہ support کرتا رہا india stands with palestine تو کیا just for knowledge and for understanding ظاہری بات ہے کسی ملک میں دو طبقے تو ہو سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ بھارت میں کیوں ہے امریکہ میں بھی ہوں گے یورپ میں بھی ہوں گے بہت سارے لیکن بھارت میں جو trend سمیت بھائی وہ نوٹ کیا گیا وہ یہ تھا کہ جو وہ لوگ تھے جو بیسیکلی anti-muslim ایک sentiments رکھتے ہیں بیسیکلی وہ لوگ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ دکھانے کے لیے یا ایک غصے کے لیے جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں یا جو ایک india کے حالات ہیں یا جو overall بھی مسلم versus Christianity مسلم versus hindu مسلم versus جیو چلتا رہتا ہے تو یہ اس طرح کا trend بھی india میں دیکھا گیا so how do you see this kind of cleavage or divide within india کہ یہ کس طرح کی divide آپ کو لگی as an analyst نہیں چیما صاحب first of all ہم ایک democratic country ہے اب میں کس کو support کروں میرا بیٹا کس کو support کروں میرے پتا جی کس کو support کریں ہم تینوں تین الگ الگ چیزوں کو support کر سکتے کوئی کوئی foundation نہیں ہے آپ میرے دوستو آپ کسی چیز اور کو support کرو اب دیکھیں یہ ہندو مسلمان والی فرق نہیں یہ india as a country as people we support israel we also support palestine ہمارا یہ palestine کا support شروع سے آیا ہے تب ہی مہدی جی جب israel گئے تو تو رمالہ بھی گئے تھے same tour میں گئے تھے مجھے بتائیے جو ویس بینک میں رہتا ہے ویس بینک کی territory بتاؤں گا چیما صاحب is fifteen times that of gaza ٹھیک ہے جی گازا سے پندرہ گناہ ہے ویس بینک میں ایک سٹیبل گورنمنٹ ہے جب ان کا اسرائیل کے ساتھ ٹھیک ہے پچھلے پندرہ سال کا انسٹی اٹھائی ہے گازا کی اور ویس بینک کی گازا میں کوئی بڑا انسٹینٹ نہیں ہو کوئی چھوٹا موٹا انسٹینٹ انیس بھی سو but there is no انسٹینٹ کوئی راکٹ نہیں چلایا گیا کوئی کچھ نہیں کیا گیا اب بھی تو گائز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خط آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا کے جو پولیٹیکل اینلیسٹ تھے اور کافی فورن میٹرز پر کافی نجر رکھتے اور انڈین میڈیا میں کافی دیکھتے ہیں کمر چھیما بات کر رہے تھے اسرائیل اور بھارت کے لے کر بھارت کو لے کر کہ اسرائیل کے جو پرائیم منسٹر انہوں نے جو ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں بہت ساری کنٹری کے فلیک تھے اس میں بھارت کو شکریہ کیوں نہیں بولا تو گائز اس بات کو لے کر میں آپ کو آسان سبدوں میں بتا دوں کہ آپ کو پتا ہوگا دوستوں کہ بھارت کا کلیم ہے پیوکے اور اکسائی چین پر اور بھارت اگر ان چیزوں پر کلیم رکھتا ہے اور اگر اسرائیل کا سپورٹ کرتا ہے تو اسرائیل کا بھی ایسے ہی کچھ جگہ پر کب جا ہے جیسے کی پاکستان کا پیوکے میں ہے ویسے ہی اسرائیل کا کچھ جگہ پر کب جا ہے اگر بھارت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو بھارت کو وہاں پر ڈس ایڈوانٹیج ہو جائے گا اور بھارت پھر اپنا خود کا کیس کیسے لڑے گا اگر دوسرے کے کیس میں ایسا ننگڑ آئے گا جس میں ڈیفرینڈ طریقے سے اسے ہینڈل کر رہا اور خود کے میں اس طریقے کا نہیں مان رہا ہے اور دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ بھارت کے بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں عرب یوئی ساؤدھی عرب جیسے کے جو عرب دیس ہیں وہاں پر تو عرب دیسوں میں کام کرتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے دوستو بھارت کا عرب دیسوں کے ساتھ اچھا رسطہ ہے اور عرب دیسوں کا بھارت میں بہت سارا انویسٹمنٹ ہے تو اب عرب دیس بھی کھل کر اسرائیل کا سمرتھن نہیں کر رہے ہیں لیکن ان کے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے رسطے ہیں یہ بھی سب کو پتا ہے عرب دیس نہیں اسرائیل کے ساتھ ابھی رسطے نورمل کیے ہیں یوئی اینا بھی حال ہی میں رسطے نورمل کیے ہیں تو عرب دیس میں جو بھارت کے لوگ کام کرتے ہیں اگر بھارت کھل کر اسرائیل کا کر سکتا ہے جس کی وجہ سے بھارت اسرائیل کا کھول کر سمرتھن نہیں کرتا ہے دوسری بات بھارت نے پلسطین کا سمرتھن کیا ہے لیکن جو بھارت نے کیا ہے وہ بیسٹ بینک والے فلسطین کا سمرتھن کیا ہے نہ کی یہ ہماس والے گاجہ کا جو ٹیررسٹ ہیں اوکے بھارت نے کلیرلی بتایا ہے بھارت کے جو پرائم منسٹر نریند مودی بھی ابھی کچھ دن پہلے جب انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا اس کے پہلے انہوں نے فلسطین کا دورہ کیا تھا فلسطین کے دو حصے ہیں ایک حصہ ہے جو ویسٹ وینک ہے اور دوسرا حصہ ہے جس میں یہ گاجہ پٹی ہے گاجہ پٹی جس میں یہ ہماس کے ٹیررسٹ رہتے ہیں اور جو اٹیک کرتے ہیں تو اس طریقے سے اس ایشو کو سمجھنا چاہیے میں نے آسان سبتوں میں سمجھایا حالانکہ جو یہاں پر کامر چیما کے ساتھ جو انڈین پینلسٹ بہتے ہیں انہوں نے بھی بہت اچھے سے سمجھایا تو گائز اس چیچ کو سمجھنا بہت جروری ہے اور آپ سمجھ سکتے ہو کہ پاکستانیوں کو تو بچارے جو فلسطین ہے ابھی پٹ رہے تھے ان کا رونا رو رہے تھے لیکن اسرائیل نے مہارت کا سمرتن نہیں کیا اس بات کو لے کر یہ ہنسنے لگے اس سے سمجھ سکتے ہو کہ آپ یہ کتنے بڑے بیوکوف ہیں بیوکوف ہی کا انہوں نے سرٹیفیکٹ لیا ہوا اور انہوں نے پروو بھی کر دیا تو گائز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کریں